ناظرین اب تک کی سب سے بڑی خبر سامنے آگئی ہے کہ عالمی عدالت نے فوری جنگ بندی کا حکم دے دیا ہے سب سے بڑی شکست امریکہ اور اسرائیل کو اٹھانا پڑی ہے انہی کے بنا گئے اداروں نے انہی کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے رفع اپریشن کو فلفور روکنے کا اس جنگ کو فلفور روکنے کا حکم دیا گیا ہے ایڈ فوری طور پر کھولنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے اور یورپ پوری طرح سے عالمی عدالت کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بعد کیا اسرائیل جنگ بندی کرنے جا رہا ہے کیا امریکہ مجبور ہوگا اور اگر یہ جنگ بندی نہیں کرنے جا رہے تو پھر ان دونوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ خاص طور پر کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ پہلی بار ایسا سنیریو پیدا ہوا ہے کہ کسی عالمی ادارے سے اسرائیل کے خلاف فیصلہ آیا ہو اور امریکہ اپنا پورا زور لگانے کے باوجود ان عالمی اداروں کو نہ روک سکا ہو یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا سنیریو پیدا ہوا ہے تو اب ایکچولی کیا ہونے جا رہا ہے بہت اس کے بعد سمجھنے کے کمپلیکس صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس وقت اسرائیل میں کھلبلی مچی ہے اور وہاں پر ایمرجنسی میٹنگ ہو رہی ہے یورپی ملک جو ایون نتنیہو کو ریسٹ کرنے کا ایک کے بعد ایک اعلان کر رہے ہیں اس آرڈر کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تازہ تفشیلات جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے کر لے تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین عالمی عدالت نے آرڈر کر دیا ہے بلکل سٹریٹ پریسائز اور بڑا واضح اور بڑا سٹرونگ اور بہادرانہ آرڈر کیا گیا ہے اور جس میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جنگ کو جو ہے وہ روک دیا جائے اور یہ امریکہ اور اسرائیل کے موہ کے اوپر چپیڑ ہے یہ سلیپ ہے ان دونوں ملکوں کے موہ کے اوپر کیونکہ انہوں نے دھمکایا ججز کو اور عدالت کو دھمکایا کہا پنش کریں گے اگریسیو ایکشن لیں گے فلان کریں گے فلان کریں گے اس کے باوجود ججز ڈٹے رہے اور یورپ ان کے ساتھ کھڑا رہا اور آج انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ دے دیا ہے سب سے پہلے میں مختصرا جو فیصلہ آیا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد اس کے اوپر تجزیہ بھی پیش کرتے ہیں کہ آگے ایکچلی اب ہونے کیا جا رہا ہے اور اس ایک فیصلے نے پورا جو انٹرنیشنل سسٹم ہے اس کو کیسے اڑا کے رکھ دیا ہے اب آپشن ختم ہو گیا اسرائیل امریکہ دونوں کے پاس وہ جتنی دھمکیا لگا لیں جتنے انٹیمیڈیٹ کر لیں جو مرزی کر لیں ان کے پاس آپشن نہیں ہے اور آپشن جو ہے وہ اسرائیل کے ایگزسٹ کا بھی ختم ہو چکا ہے اب یہ صورتحال اس کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اب آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک کے تھادی کتنی تیزی کے ساتھ نہ صرف اسرائیل کو چھوڑے گا بلکہ اس کے خلاف ایکشن بھی لے گا یہ اب شبود میں آپ کے سامنے رہے ہیں تو سب سے پہلے ذرا فیصلہ دیکھئے فیل فور رفا کے اوپر جو حملہ ہے وہ روکا جائے کیونکہ اصل جنگ تو رفا کیا ہے نا رفا کے اوپر چل رہی ہے تو فیل فور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو ملٹری اوفینس ہے جو جنگ ہے جو جاریت ہے اگریشن کا بسکلی انہوں نے ورڈ استعمال کیا ہے اس کو فیل فور جو ہے وہ روک دیا جائے یعنی اس میں کوئی ابحام نہیں ہے اچھا کہ بھائی انہوں نے یہ کہا نہیں نہیں یہ کہا کچھ سیدھی سیدھی انہوں نے بات کیا ہے کہ فیل فور جو ہے وہ جنگ مندی کی جائے یہ اسرائیل کو جو ہے وہ آرڈر دیا گیا ہے اسرائیل must stop its military operation or any other actions in rafa and open the rafa crossing military action or any other kind of action فیل فور اس کو روکا جائے اور جو rafa crossing ہے اس کو کھولا جائے دیکھیں کتنی important بات ہے اس میں عالمی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ اچھا کہ امریکہ نے جو پورٹ بنائی ہے وہاں سے بھی ایڈ آنے دیں وہ بھی کھول دیں وہاں سے بھی نہیں rafa crossing کو کھولیں یہ نہیں کہا کہ کریم شلومی crossing کو کھول دیں جو اسرائیل کے انڈر ہے نہیں rafa crossing کو کھولیں یہ غیر معمولی اہمیت کا ہے ٹھیک ہے کیونکہ امریکہ کا تو سارا بیانی ہے یہی ہے کہ ہم وہ 320 ملین ڈالر لگا کے جناب وہاں سے ایڈ دے رہے ہیں تو عالمی عدالت اس کو consider نہیں کر رہی ہے یہ غیر معمولی چیز ہے تو دوسری بات کہ انہوں نے کہی پہلے فل فر روکیں اور rafa crossing کھولیں تاکہ جو امداد ہے اندر جائے پھر انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں بتایا اسرائیلی مظالم کو جو disastrous situation ہے civilians جن suffering سے گزر رہے ہیں ان کو بڑے categorical اور صاف الفاظ میں بتایا گیا اس کی غیر معمولی اہمیت اس لیے ہے کہ اب یہ پورے یورپی اور مغربی میڈیا کی ہیڈ لائن ہے یہ جو عالمی عدالت نے بتایا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے civilians کے ساتھ یہ ہو رہا ہے hospital میں یہ کیا گیا ایسے بمباری کی گئی یہ aggression دکھایا گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر تو ایک جنگ یہ بھی چل رہی ہے مغرب کے اندر کہ اچھا اسرائیل نے یہ ظلم کیا ہے نہیں کیا وہاں پر تو ایک میڈیا کے اوپر یا overall society کے اندر ایک یہ بھی confrontation اور جنگ ہے pro Palestine versus anti مانے کو تیار نہیں خاص کر کے ان کا جو influence والا میڈیا کہتا اسرائیل نے تو ایسے ظلم کیا ہی نہیں ہے جیسے بائیڈن کہتا ابھی پرسو کا بائیڈن کا بیان تھا کہ ہم نہیں مانتے کہ جو کچھ اسرائیل رفا اور غزہ میں کر رہا ہے وہ genocide ہے انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے تو وہاں پر یہ ایک بہت بڑی لڑائی اور اس کی خاص اہمیت ہے تو جب عالمی عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں یہ genocide ہو رہی ہے تو پھر اس کی اہمیت ہے اور یہ اب سارے میڈیا کی ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہے humanitarian situation in rafa is disastrous اب یہ مختصرا میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں to preserve evidence اسرائیل must take the necessary measures to ensure unhindered access of the investigators in Gaza اب یہ کیا وہ بات کر رہے ہیں بڑی غیر معمولی بات انہوں نے کی ہے یعنی میں کہتا ہوں اگر کوئی چیز ہوتے نہیں یہ قصر چھوڑ دی ہے عالمی عدالت نے کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی ہے کوئی قصر نہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا عالمی عدالت کو یہ بھی order کرنا چاہیئے تھا عالمی عدالت نے اتنا بہادرانہ اتنا تاریخی فیصلہ دیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ایک ایک چیز کو انہوں نے to the point precisely جا کر کہا ہے کہ یہ چیز کریں یہ کریں یہ کریں subjective نہیں رکھا objective رکھا ہے کہ بھئی صاف الفاظ میں سمجھ آج ہے کیونکہ legal معاملات میں interpretation بھی بہت different نکلاتی ہے نا تو انہوں نے اس کو بالکل سادہ رکھا ہے کہ بند کریں اور پھر رفا کروشن کھولیں اور کیا کریں investigation team کو اندر جانے دیں کیا کریں جو investigators ہیں ان کو اندر جانے دیں تاکہ وہ evidence document کر سکیں fail for ان کو اندر جانے دیں وہ جا کر دیکھیں گے اور evidence document کریں گے اس کو دوسری خبر کے ذریعے دیکھئے اسرائیل must ensure access of investigators to gaza اسرائیل must take effective measures to ensure the unimpeded access to the gaza ship of any commission of inquiry fact finding mission of investigators body mandated by the component organs of the united nation to investigate allegations of genocide کہ united nation کی authorized جتنی بھی bodies ہیں جتنی بھی fact finance committees ہیں جتنی بھی investigative authorities ہیں ان کو اندر جانے دیا جائے جس کو بھی united nation کہتا ہے اس کو اندر جانے دیا جائے تاکہ جو genocide کے جو الزمات ہیں ان کی evidence وہاں سے collect کیا جا سکے fill for ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ united nation کو بھی restrict کر رہے تھے وہاں پر president of the international court of justice the condition the court is not convinced of the mayors taken by israel in rafa and did not answer question about the situation ہم بالکل convinced نہیں کہ جو اسرائیل نے یہاں پر دلائل پیش کی ہے اس کو ہم بالکل convinced نہیں ہو رہے ہیں اور ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے the current situation entails further risk of causing irreparable damage to the right of people in گازا اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت وہاں پر ہے یہ بتاتی ہے کہ irreparable losses ہونے جا رہے ہیں وہاں پر ہو رہے ہیں اور آگے ہونے جا رہے ہیں اس لیے ہمیں صورتحال اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کوئی کمپرومائز کریں یا delay اس میں کیا جائے اس میں ہم کوئی delay نہیں کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ کہا یہ چیز important ہے genocidal convention کے طے یہ order آ رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ binding ہے یہ جو ہم فیصلہ دے رہے ہیں یہ binding ہے اور اس کے consequences ہوں گے اگر اس کے اوپر implementation نہیں کی جاتی اور تیرہ دو کی majority کے ساتھ یعنی تیرہ نے ہمایت میں ووٹ کے اور دو نے مخالفت میں تیرہ دو کی majority کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ ایک historic decision میں کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں آپ ساؤت افریقہ والی سائٹ پہ دیکھیں وہ چیرز بھری ہوئی ہیں پیچھے والی یہ جو آگے آگے والی چیرز ہیں دو روز یہ ان کے delegations جہاں پر بیٹھنے ہیں وہ صرف تین لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے جو ان کے لائرز ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے پیچھے جو پارٹی سپینٹ ہیں جو اٹینڈنٹ ہیں عدالت کے ان کی چیرز پیچھے ہیں تو اسرائیل کا آپ دیکھئے اتنی تذہیق اتنی انسلٹ اتنی آئسولیشن یہ پچھلے سو سالوں میں نہیں دیکھی گئی اسی سالوں میں کہہ لے خاص کر جب سے اسرائیل بطور ریاست قائم ہوا ہے تو یہ بہت بڑی تاریخی تبدیلی ہے جو اس وقت ناظرین یہاں پر آ رہی ہے سب سے پہلے ساؤت افریقہ کی بات کرنا چاہتا ہوں اور پوری دنیا ان کو سلام کر رہی ہے اسلام ورلڈ کے عوام ان کو سلام کر رہے ہیں اور ساؤت افریقہ نے اسلام ورلڈ میں سے کوئی حکومت جا کر کھڑی نہیں ہوئی یہ کتنی ہمارے لئے بات ہے دیکھیں ساری حکومتیں ہمیشہ تو نہیں رہنی جو آج اقتدار میں بیٹھے ہیں کیا وہ ہمیشہ رہ جائیں گے ان کے اقتدار تو نہیں رہنے والے تو ہسٹری ان کو کیسے یاد رکھے جائے گی نیشنز کو کیسے ہسٹری یاد رکھے گی تو ساؤتھ افریقہ کو یاد رکھا جائے گا کہ وہ ڈٹے رہے بہادری کے ساتھ ان کو لالچ بھی دیا گیا آفرز بھی کی گئی دھمکایا بھی گیا اس کے باوجود ساؤتھ افریقہ ڈٹا رہا اور اپنا اس کو پرسو کیا اس کے سولی جس کے اوپر فیصلہ آیا جس کے کیس کے اوپر وہ ساؤتھ افریقہ ہے اس کا سارا کریڈٹ ساؤتھ افریقہ کو جائے گا اور تاریخ میں یاد رکھا جائے گا بلنکر نے بھی کال کی تھی ساؤتھ افریقہ کو آن ریکارڈ بھی اور ساری باتیں آف دی ریکارڈ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ان کے بنائے گئے ادارے انہی کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں اور آئی سی جی یہ بھی دیفرینشیئٹ کر لیں کہ ایرسٹ وارنڈ والی عدالت دوسری آئی سی انٹرنیشنل کرمینل کوٹ آف جسٹس جس کا ابھی فیصلہ ہم آپ کے ساتھ رکھ رہے ہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس یہ یونیٹی نیشن کی باڈی ہے تو اس کی جو تمام چیزیں ہیں وہ بائنڈنگ ہیں تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے ہم ریاکشن دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا ملک کون سا خطا کون سا مذہب کون سا گروپ اس کو حمایت کر رہا ہے عالمی عدالت کی اور کون اس کے خلاف کھڑا ہے کیا اسرائیل کے ساتھ کو کھڑا ہو رہا یا نہیں اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس ایک فیصلے نے اسرائیل کی شکست کو اور ان کے مکمل خاتمے کو کتنا یقینی منا دیا ہے اور ساتھ میں آپ سبوت اور پوری صورتحال سمجھانے جا رہا ہوں یورپ کی بلکل ہمیں واضح ان کی سپورٹ نظر آ رہی ہے اس فیصلے سے پہلے بھی ہم نے دیکھا یہ کنٹریز ریکیگنائز بھی کر رہے ہیں فلسطینی ریاست کو پھر کیا کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا اسلحہ بند کر رہے ہیں پھر کیا کر کریں گے یہ بھی سٹیٹمنٹ سن کی جانب سے سامنے آ رہی ہیں جرمنی کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ آ چکی ہے اس نے کہا یہ جو یورپی یونین کے فورن پولیسی کی ہیڈ ہیں سب سے بڑے ڈیپلومیٹ یورپ کے وہ کہنے سٹاپ تھریٹننگ آر ججز انہوں نے کہا جو کنٹریز ہمارے ججز کو تھریٹ کر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کر رہے ہیں تو یورپ کا نمائندہ کہ ہمارے ججز کو دھمکیا نہ لگاؤ ہمیں یورپ کی پوزیشن وہ واضح اس وقت نظر آ رہی ہے جو اندرونی معاملات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ جو اگر آپ اس پر کتابیں پڑھنا کی اور بائبل میں کیا کیا کچھ کیا گیا پوپ جو ان کا پوپ ہے وہ بہت سارے معاملات ہیں اس کو کیسے اپنی حمایت میں بدلا گیا تو آج وہ ایڈیالوجیکل اور ریلیجیس ہسٹوریکل شفٹ وہ وہاں پر آ رہا ہے ایک چیز ہو گئی مختصرا یورپ کی حمایت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ عالمی عدالت کے ساتھ کھڑا ہے اور فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ وہ کھڑا نہیں ہو رہا آگے چلیے تو امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا امریکہ ناظرین without any doubt امریکی establishment میں کہوں گا امریکہ نہیں کہوں گا کیونکہ امریکہ امریکی nation کا ہے اور امریکی nation کہیں اور کی تو یہ ایک more international problem ہونے جا رہا ہے یہ ان کی position ابھی اس فیصلے سے پہلے کہ نتنیاؤ جناب کانگریس نے اس کو بلایا جا رہا ہے کہ اس کے جوائنٹ سیشن کے ساتھ جیسے وہ بڑا war ہیرو ہے ہومینٹی کا ہیرو ہے پتہ اس نے کیا مار کا مار لیا ہے ملہ بیس ہزار بچوں کو شہید کرنے والے کو کانگریس میں بلا کر عزاز دیا جا رہا ہے ٹھیک تو امریکہ کی position ہمارے سامنے ہے امریکی establishment کی اب یہ امریکہ جو اس رستے کے اوپر چل رہا ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ جنوس وار کو سپورٹ جاری رکھے گا اب ساری وار کی لیکن جو سب سے پہلا ریاکشن آیا اس کے فائنانس منسٹر کا آ چکا ہے اسرائیل کا افیشل ریاکشن اور یہ سب سے انتہا پسند اس کا منسٹر ہے وہ کیا کہہ رہے ہے جو آج ہمیں کہ جنگ روک دو وہ ہمیں دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم exist ہی نہ کریں وہ ہم مجبور بلکہ وہ ہم اس طرح لے کر جا رہے ہیں کہ اس اسرائیل ختم ہو جائے یعنی جنگ روکنا ہمارے لئے ایسے ہی ہے کہ ہماری existence کو خطر ہے اس لئے ہم جنگ نہیں روکیں گے اگر ہم ہم ہتھیار ڈال دیں جنگ روک دیں تو دشمن ہمارے بیڈ روم تک پہنچ جائے گا ہم نا صرف اپنے لئے بلکہ ساری فری ورل حماس کے ہسٹری یاد رکھے گی کہ کون حماس اور دائش کے ساتھ کھڑا ہوا یہ جناب اس کا سموتر کا بیان سامنے آگیا ہے تو اسرائیل اس کا آپ کو پتہ ہے اس کو ماننے نہیں والا ہے ساؤتھ افریقہ کا ناظرین سامنے آیا وہ کہہ رہے کہ ہم ویلکم کرتے ہیں اور اس میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ابھی تو یہ فیصلہ ہے ساری دنیا سے ساری حکومتوں کی صرف دو ملک ہوں گے جو اس کی مخالفت کریں گے اس فیصلے کی ایک اسرائیل دوسرا امریکہ اس فیصلے کے خلاف پوری دنیا میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہونے جا رہا اچھا اگر کوئی اس کی آپ کے سامنے آگئی کہ فیصلہ آگیا اس کے اوپر حمایت یعنی ساری دنیا کی حمایت اور اسرائیل اور امریکہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے تو اب ناظرین ہونے کیا جا رہا ہے کیا جنگ مندی ہونے جا رہی دیکھیں پہلی بات یہ بہت کمپلیکس چیز ہو گئی بہت کمپلیکس پہلے تو میڈیا بھی ان کا ادارے بھی ان کے انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان کی دپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ بھی یہ تو پہلی بار آئیسولیشن میں گئے تو یہ معاملہ اور بھی کمپلیکس ہو گیا اور دوسری چیز یہ ہے یورپ اور اسرائیل اور امریکہ آگئے یعنی یورپ سمجھنے کہ سٹرونگلی ایکشن والا جو آمنے سامنے ہوتا ہے اب وہ آگیا ابھی میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں پھر آپ کو اندازہ ہوگا ابھی اس فیصلے آنے سے پہلے کیا ہوا ہے ایک دو گھنٹے پہلے کی خبر آپ کے سامنے رکھ رکھ سپین کا جو کانسلیٹ ہے یوروشلم کے اندر یہ فلسطین کے لئے ان کا کانسلیٹ ہے ان کی ایمبیسی جو اسرائیل کے لئے تیل عویب میں ہے انہوں نے کانسلیٹ بنایا ہوا ہے یوروشلم میں فور فلسطینی ریاست اس کو انہوں نے رسٹرکٹ کر دیا اسرائیل نے اس کو سمجھنے بند کر دیا یا رسٹرکٹ کر دیا کہ وہ ویسٹ بینک کے ساتھ انگیجمنٹ نہ کر سکیں اور اس کے اوپر سپین کا سٹیڈمنٹ کیا سامنے آئے یہ سپین کا ردی عمل ہے کوئی ہمیں روک اور دھمکا نہیں سکے گا پھر کیا ہوا اٹلی کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر ایک فارمر میمبر نے جناب وہاں امیارت پر چڑھا ہے اور اس نے کیا کیا کہ فلسطین کا جنڈا اٹلی کی جو پارلیمنٹ ہے اس کو پر لہرہ دیا پھر پوپ جو ان کے سب سے بڑے روحانی پیشوائیں کرسٹنز کے وہ کیا کہا کہ سم ٹائم اگر ان کو کھانا مل جاتا تو وہ مجھے بتاتے کہ ہم بہت خوش ہیں ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ سم ٹائمز وہ ہنگری دیر اس وقت پوپ کہہ رہا دیکھیں میری بات سنیں اگر ہم ریلیجن کی بات کریں اگر ہم کرسٹین پاور کی بات اقتدار ہے امریکہ کے اقتدار نہیں ہے یہ جو امریکہ ہے یہ دراصل کیا ہے یہ یورپ سے اٹھ کر عوام گئے تھے یہ گورے گئے تھے یہاں سے بریٹیش اور باقی یورپین جنہوں نے امریکہ کو جا کر آباد کیا تھا یہ امریکہ جو وہاں پر ہیں وہ یورپین یہ نا تو ایڈیالوجیکل سردے ہیں اس کو کیسے تبدیل کر رہے یورپ کے جو کرسٹنز ہیں وہ اپنی حمایت کو کیسے بدل رہے تو بات ناظرین یہ ہے کہ جب یورپ خلاف کھڑا ہو جائے گا تو یہ اپنے مقاصد کو کیسے اچیو کریں دوسری خبر یہ ہے کہ اس وقت پیرس کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اور قطر مساد اور سی آئیے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے لیکن یہ خبر اپورٹن ہے میں آپ کے صاحب نے شیئر کر دی اب پرڈکشن اور انیلیسز آخر میں کیا ہے کہ ہونے کیا جا رہے دیکھیں ہماری پرڈکشن اور انیلیسز جو دنیا بھر کا میڈیا ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے دیکھیں یہ جنگ جاری رہے گی ٹھیک ہے ایک تو یہ سمجھنے کہ یہ بہت کمپلیکس سیچویشن بن گئی ہے دنیا نے اتنا کمپلیکس تنازیہ اتنی کمپلیکس سیچویشن نہیں دیکھی ناظرین جنگ اس کے اندر مداخلت کر جائے گا دیکھیں جب وہ ساری دنیا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا عالمی داروں کو دھمکا رہا ہے یورپ کو دھمکا رہا ہے ایرابز کو دھمکا رہا ہے تو پھر اس کو پاور دکھانی پڑے گی نا ڈنڈا چلانا پڑے گا اس سے پہلے تو اس نے یورپ کے ساتھ مل کر ڈنڈا چلایا نا تو اب یورپ تو نکل گیا یورپ تو اس کے خلاف آ کر کھڑا ہو گیا وہ تو پلوں بچا کر سائٹ پہ ہو گیا اور بلکہ اسرائیل کی خلاف آ گیا اچھا تو اپنا ڈنڈا چلانا پڑے گا برہراس جو ہے وہ مداخلت کرنی پڑے گی تو کیا امریکہ کی برہراس مداخلت سے امریکہ جی جائے گا اور اسرائیل جی جائے گا دیکھیں یہ جو ناثرین نئی صورتحال ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ عالمی داروں کا فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا یورپ کا فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونا دیکھیں یہ یا تو ایسا ہوتا کہ دو ریاستے بن جاتی یعنی بیسیکلی کیا ہونا چاہیے تھا کہ امریکہ کو اپنے مفادات دیکھتے ہو اس جنگ کو رکوا دینا چاہیے تھا یہ امریکی مفادات میں جنگ نہیں ہے تو دنیا کے لیے امن کے لیے ضروری تھا کہ چلیں ٹھیک ہے جو بھی کہنے ہم وہ ون سٹیڈ والی فلسطین میں نہیں جاتے شروع کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک دو ریاستے بن جانی چاہیے تھے امن کے ساتھ جیسا بھی ہے کو اگزس والا معاملہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن جب آپ ظلم بھی کر رہے ہیں دنیا کی بات بھی نہیں مان رہے ٹھیک ہے اور آپ ساتھ ظلم کا پرچار بھی کر رہے ہیں کہ کھوپڑیوں کا منار بھی بنائیں گے تو دنیا اس کو کیسے تسلیم کرے گی ٹھیک ہے تو آپ کس طرف لے کر جا رہے ہیں ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ ناظرین یہ نظام دنیا کا یہ جو جو اپنی عدالتوں کے فیصلے اپنی عداروں کے فیصلے نہیں مانیں گے ان کا نظام بکھرتا چلا جا رہا ہے بہت حد تک بکھر چکا ہے اور ہر ایک نئے عمل کے ساتھ جیسے آج علمی دالت کا فیصلہ آ گیا امریکہ نہیں مانے گا تو وہ رہی صحیح جو کسر ہے وہ بھی نکلتی چلی جائے گی ایک تو یہ نظام پورا جا رہا ہے پورا انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ جا رہا ہے اچھا دوسرا کیا ہوگا کہ جنگ چکے جاری رہے گی تو بیٹل فیلڈ میں اسرائیل کہاں جیت رہا ہے بیٹل فیلڈ میں تو اس کو شکست ہو رہی ہے اور آگے بھی چھ مئنے بعد سال بعد بھی وہ شکست خوردہ ہی ہوگا تیسری چیز کیا ہوگی کہ وہ انٹرنیشنلی مکمل طور پر آئیسولیٹ ہو جائے گا ابھی بھی اگر یورپ کے کچھ ملک اندر سے ڈنڈی بھی مار رہے ہیں تو ان کے لیے بھی سپیس نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جنگ جا رہا ہے یعنی اس کو یہاں سے ایک انچ نہیں ملنے والا اور ساتھ امریکہ اپنا نقصان کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کا خاتمہ کر رہا ہے اور اس سے بھی بھیانک کیا کر رہا ہے کہ وہ جو اندرونی خلفشار ہے اس جنگ کو طول دے کر وہ بڑھ رہا ہے امریکہ کے اندر ابھی آپ دیکھئے بلنکن ایک کمیٹی کی میٹنگ میں تھا وہاں پر یہ ساری غزہ کے پر چل رہی تھی وہاں پر اتنی اس کی تضحیق ہوئی ہے کہ ایک ایک مندہ وہاں پر اٹھا اس نے وار کریمنل کے نعرے لگایا بلنکن کے خلاف اتنی زیادہ تضحیق ملک امریکہ کے اندر غصہ اس ساتھ تک بڑھ چکا ہے تو یہ صورتحال ناظرین اس طرف جاری ہے کہ یہ جنگ جاری رہے گی اور پھیلے گی ان کی حٹ درمی معاملات کو اور خراب کرے گی ٹھیک ہے جنگ کو اور پھیلائے گی ابھی یمن نے میں نے آپ کو بتایا کہ فورت فیز کا میڈیٹرینین سی کے اندر حملوں کا آغاز کر دیا ہے حضباللہ باقی سارے آپ دیکھیں کس طرح سے تیار بیٹھے ہیں مصر کا معاملہ دیکھیں جب ہاں رفع میں پھیلائیں گے تو مصر تو اس کا تو بات یہ ہے کہ آپ ایک ریاست کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے جا چکے ہیں تو اگر مذاکرات کے ذریعے چیزیں حل ہونا ہوتی تو یہاں پر اسرائیل بچ سکتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ یہاں پر حصہ مل جاتا لیکن جب وہ جنگ کو پھیلانے کا اور لمبا لے کر یعنی اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک ریاست بنائے گا فلسطینیوں کو کچھ نہیں دے گا تو الٹی میٹلی ہوگا یہ کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا یہ اصل میں ہونے جا رہا ہے یعنی نہ اسرائیل کو یہاں سے کچھ ملنے والا ہے اور اپنی مکمل شکست کی طرف جا رہا ہے اس جنگ کو لمبا کھینچ کر امریکہ اپنے سسٹم کو بھائی جب اپنی عدالتوں کو یونائٹی نیشن کو آپ دھمکیا لگائیں گے سپین کو جرمنی کو اور باقی اتحادیوں کو جو فلسطین کو رگنائز کر رہے ہیں ان کو دھمکیا لگائیں گے تو آپ کے پلے کیا رہ جائے گا آپ تو اپنے ہاتھوں سے خود کلہاڑی مار رہے ہیں تو یہ اس کے طرف ہم جا رہے ہیں اب جو بات میں نے آپ کو کہی نیوکلئر جنگ والی دیکھیں جب بھی ہم اسرائیل کے خاتمے کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ اسٹیبلش کر لیتے ہیں اب جیسے میں نے آپ کے سامنے اسٹیبلش کر لیا کہ بھائی یہ حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں جب بیٹل فیلڈ میں ہی آپ کی شکست ہے اور عالمی صدبر بھی شکست ہے تو آپ خاتمے کی طرف جا رہے ہیں یہ تو اسٹیبلش ہو گیا اچھا جب اسرائیل خاتمے کی طرف جائے گا تو کیا وہ نیوکلئر بم استعمال نہیں کرے گا یعنی اسرائیلیوں کی نیچر سے سب واقف ہیں کیا ان کو دیر لگے گی نیوکلئر بم استعمال کرنے میں تو نیوکلئر بم کہاں چلے گا کس کے اوپر چلے گا تو وہ نیوکلئر بم چلائیں گے تو ان کے اوپر نیوکلئر بم نہیں چلے گا تو یہ وہ ایسا نکتہ ہے جس کا سمجھے کہ شاید پتہ نہیں جواب ہے یا نہیں ہے تو یہ ایک کمپلیکس ترین چیز ہے جس کو مجھے نے لگتا کہ ہم ہاں نہ ہمیں جواب دے سکتے ہیں لیکن یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ پھر ہم ایک نیوکلئر جنگ کی طرف جا رہے ہیں وہ جنگ جس کا احدیث میں بھی ذکر ہوتا ہے کہ وہ بڑی جنگ جس میں اتنی لوگ مارے جائیں گے کہ پرندہ بھی اترنا چاہے گا تو نہ اتر سکے گا زمین کے اوپر کے جگہ جگہ پر لاشیں بڑھی ہوں گی تو یہ ہم اس خطرناک صورتحال کی طرف جا رہے ہیں ایک نیوکلئر جنگ کی طرف جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کیونکہ اسرائیل جنگ نہیں روک رہا ہے اور جون جون یہ شدت بڑھتی جائے گی ملہب عالمی ادارے فلانے فلانے یورپ اگر یہ جتنا پریشرائز کرتے رہیں گے اور یہ اتنی ہر دھرمین کرتا رہے گا تو معاملات اتنے زیادہ انٹینس اور بڑھتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو جنگ کا پھیلانا مطلب کیا ہے اسرائیل اپنا خاتمہ کر رہا ہے لیکن خاتمے سے پہلے اس نیوکلئر بم کا کیا ہوگا وہ تو ڈیفنیلی اسرائیل استعمال کرے گا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا تو یہ ایک آخری جو چیز ہے اس کا آپ مجھے جواب دیدی آپ بھی اپنی رائے ضرور اگا کریے بہرحال فلحال یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ نے رائے ضرور اگا کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے جازی اللہ حافظ